جیسے کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں نیری سیرپ کے بارے میں اس کا اپیو کہاں کیا جاتا ہے کن کن سمسیوں میں کن کن پریسانی میں اور اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے یا پورا ڈیٹیل سے آج ہم آپ کو جانکاری ہندی میں دیں گے جن بیک تکویا جن مریج کو پیساپ کے دوران وہاں پر جلن ہوتا ہے تو اس سمسیے میں ڈاکٹر کے دوران یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر پیساپ کرنے کے بعد میں ان کو جلن یاداد سا محسوس ہوتا ہے تب ڈاکٹر کے دوران نیری سیرپ کا اپیو کرنے کے لیے مریج کو دیا جاتا ہے یا پھر پیساپ کرنے کے دوران یا پھر پیساپ کرنے کے بعد میں وہاں پر جلن ہوتا ہے تو اس سمسیے میں ڈاکٹر کے دوران نیری سیرپ کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے سریر میں سوجن کی سمسیے ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے باڈی میں پانی جم گیا ہے تو وہاں پر بھی ڈاکٹر کے دوارہ نیری سیرپ کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے UTI انفیکشن یعنی جو بھی UTI سے سمبندی سمجھ سے یا کوئی بیماری رہتی ہے تو وہاں پر ڈاکٹر کے دوارہ نیری سیرپ کا اپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جب کڈنی میں کڈنی کے دوران یعنی جب کڈنی سے اسٹون باہر نکلتا ہے تو وہاں پر کافی زیادہ جلن کا پرباہ ہوتا ہے اور جب درد ہوتا ہے تو اس سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس سیرپ کا اپیوگ urinary tract infection میں کیا جاتا ہے یہ اب اس کا ڈوت جان لیتے ہیں جیسے کہ بچوں میں آدھا ڈسپونس سے لے کے ایک ڈسپونس تک دیا جاتا ہے بچوں میں صبح اور سام دیا جا سکتا ہے بڑوں میں دو ڈسپونس یعنی دن میں تین بار دے سکتے ہیں آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ کر کے آپ دبان نہ لیں یا ویڈیو سب نارمل جنکاری کے لیے ہے